اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل مائی نمی اس موسیق شسادہ اور یا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کارڈینیٹر کام کیسے کرتے ہیں پہلے میں نے آپ لوگ کو ڈریکٹری سٹیکچر کے بارے میں بتایا تھا اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو انسٹالیشن پروسس کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر آئیں سی آر نولیج نیم ہے اور آپ ادھر آگر پلیلسٹ اوپن کریں اور ادھر آگر آپ دیکھ سکتے ہو کارڈینیٹر کی پوری ایک پلیلسٹ ہے آپ اگر دوسری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ساری چیزیں یہاں پر جو ٹوٹوریلز ہیں وہ آل موس دے دی تو ابھی ہم کارڈینیٹر کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا زیم کو آن کرنا ہوگا سٹارٹ کرنا ہوگا آپ آچی سرور کو سٹارٹ کیا اور می سیکل کو آپ سٹارٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویسے ابھی ہم لوگ کیونکہ ڈیٹا بیس سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ابھی ضرورت نہیں تو اب آتے ہیں میں آپ لوگ کو ایک چیز جو آج بتانے لگا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پاتھ لکھتا ہوں کیونکہ ہمارے جو فولڈر کا نام تھا وہ تھا سی آر اور اگر میں اس کو ایسے ہی لکھتا ہوں تو دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک انٹر فیس اوپن ہو رہا ہے اب یہ انٹر فیس کیسے اوپن ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو آپ اپنے اتنا ڈریکٹری میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اپلیکیشن میں ہمارے فولڈر ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ جو تین مین فولڈر ہیں کنٹرولر ہے موڈل ہے اور بیو ہے ان تین فولڈر میں ہم لوگ کام کریں گے تو کنٹرولر کو اوپن کریں ویلکم ڈاٹ پی ایچ پی یہاں پر ہمارے پاس ایک فائل ہے اس کو اوپن کریں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک فائل ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ویڈیوز میں فل آل میں آپ لوگ کو ان چیزوں کے بارے جو اس کا مین کنٹرولر کا کام ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اب کنٹرولر کیا ہے کنٹرولر اس کو کنٹرول کرتا ہے اب دیکھیں موڈل جو ہے یہ ڈیٹی بیس کے لیے بناتے ہیں ہم لوگ اور جو ویو ہوتا ہے یہ یوزر کے لیے ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو کنٹرول کرتا ہے ان دونوں کو وہ ایک کنٹرولر ٹھیک ہے تو اس میں کوئی کنفیشن ہونی نہیں چاہیے یہاں پر صرف اتنی بات آپ سمجھ لے کہ کنٹرولر جو ہے وہ کنٹرول کر اب میں ایک ادھر فنشن بناتا ہوں فنشن کا نام میں دیتا ہوں یہ میں نے ایک فنشن بنایا اور یہاں پر میں ایک لکھتا ہوں ایک کو ایک کو کروا دیتا ہوں ویلکم اور کومہ سیا تو میں اس کو کرتا ہوں اب دیکھیں جو مین پاپ میں آپ لوگ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر دیکھیں اب پہلے تو ہم لوگ سی آر لکھتے ہیں تو یہی چیز بائی ڈی فالٹ ہمارا یہی چیز آتی ہے یہ بائی ڈی فالٹ کیوں آتا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں لیکن پہلے میں آپ لوگ کو یہ پاپ بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ index.php فائل یہ ہماری لازمی آتی ہے اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے تو ہماری جو اکسیس نہیں ہوگی اس کو ریموٹ کیسے کرتے ہیں اس url کو جھوٹا کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا نیکس ویڈیوز میں لیکن پہلال اس بات کو سمجھے کہ کیسے یہ ہم دیتے ہیں اب ہمارے کنٹرولر کا نام آئے گا ویلکم اور ہمارے جو فنچن ہے اس کا ایک جو فنچن ہے وہ ہے index تو پہلے میں index کو کال کرتا ہوں تو کچھ نہیں ہوگا یہاں پر صرف یہی چیز آ رہی ہے اب اگر میں اس کے نیچے یہاں پر لکھ دوں ایک کو CR تو اب دیکھئے گا کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی میں یہاں پر دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے CR سب سے پہلے آ گیا تو یہی چیز میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ url دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہمارے کنٹرولر کا نام آیا ہے اس کے بعد ہمارے جو function ہے اس کا نام آیا ہے اب دوسرا function میں نے دیا تھا demo demo کا function دیا ہے تو اس میں میں نے صرف لکھا ہے welcome CR تو دیکھیں گا یہ صرف welcome CR آ رہا ہے ٹھیک ہے اور کوئی چیز نہیں آ رہی اب اگر ہم لوگ ادھر سے view میں بھی جانا چاہے تو اس کے لئے یہ ہم لوگ use کریں گے ہم مطلب view پہ jump کرنے کے لئے اب میں آتا ہوں کہ welcome جو message ہمارا ہے جو display ہو رہا تھا دیکھیں یہاں پر اس جگہ پر دیکھیں جو ہمارا welcome message جو display ہو رہا ہے یہ پورا ایک interface یہ ایک design کیا ہو گا ہے اب کیسے design کیا ہو گا ہے اس کے بارے میں بھی میں دکھاتا ہوں اب ہم اپنے controller میں آتا ہوں اور دیکھیں view میں model پہ تو ابھی ہم لوگا کام نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے view میں آتا ہے تو view میں ہمارے پاس ایک file ہے welcome underscore message کے نام سے اگر ہم اس کو open کریں تو دیکھیں گا ادھر ایک user interface پورا بنا ہو گا ہے دیکھیں welcome to coordinator ادھر coordinator کی جگہ پر میں لکھتا ہوں welcome to CR knowledge دیکھیں یہ static page ایک پورا design کیا ہو گا ہے اب اگر اس میں میں نے changes کیا ہے اور save کیا ہے تو دیکھیں گا welcome to coordinator کی جگہ پر welcome title میں دیکھیں ہمارے پاس welcome to CR knowledge آ رہا ہے یہ title میں اب اس کی heading میں دیکھتے ہیں heading یہ ہے welcome to coordinator تو یہاں پر بھی میں لکھتا ہوں welcome to CR knowledge save کرتا ہوں اور جیسی میں یہاں پر آتا ہوں تو دیکھیں گا یہ اب heading change ہو گی ہے دیکھیں welcome to CR knowledge اور یہ آگے ہمارے یہ ایک پورا interface design کیا ہو گا ہے جو یہ static ہے یہ جو کچھ سے ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اپنا view بنانا چاہتے تو ہم اپنا بنا سکتے ہیں custom بنا سکتے ہیں کیسے بناتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو پہلے میں صرف جو main میرا point ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس url کو سمجھے url کو سمجھ لیا تو آپ لوگوں کے لیے سارا کام آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے فولڈر کا جو نئے میں directory structure میں ایک بار اس کو copy کرتا ہوں اور note pad میں آپ لوگ کو open کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ تو ہے ہمارا جو local host اور یہ ہمارا جو ہم لوگ url دیتے ہی دیتے ہیں دوسرے میں ہمارے پاس دیکھیں یہ cr جو ہے cr ہمارا فولڈر کا نام ہے اور index php ہمارے پاس کیا ہے index php file ہے جو کہ لازمی ہے اس کے بغیر اس کو access نہیں کیا جا سکے گا اور جو تیسرا یہ welcome یہ ہمارے controller کا نام ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اپنا جب controller پڑھا ہوگی تو اپنا ادھر نام دے سکتے ہو اور جو index ہے یہ ہمارے پاس ایک function ہے اور دوسرا اسی طرح ڈیمو ادھر اگر لکھتے تو ڈیمو call ہو جاتا تو اس طرح ہم لوگ اس میں function call کرتے ہیں اور یہ ہم لوگ اس کو hit کرتے ہیں اس تک پہنچتے ہیں اس طرح access کرتے ہیں ٹھیک ہے index php کو remove کرنا تو .ht access file جو ہے ساتھ include کرتے ہیں اس سے ہم لوگ remove کرسکتے ہیں اس کے بارے میں میں next video میں بتاؤں گا تو اب لوگ کو لیے صرف اتنے ہی میں لوگ کو سمجھانا تھا اور میں آپ لوگ کو جاتا ہوں جو index file ہے ہمارے پاس index php file تو دیکھیں یہ call ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ index php file جو بھی code code کریں وہ اس کے through آگے پہنچ رہے ٹھیک ہے config میں آئے تو ہمارے پاس file ہے roots کے نام سے اس کو جب ہم open کریں گے تو دیکھے جیسے ہمارے application on ہوگی وہ welcome کا ہوگا دیکھیں یہاں پر میں کوئی url نہیں دے رہا تھا اس جگہ پر دیکھیں میں simple cr لکھ رہا تھا اس جگہ پر cr لکھ رہا تھا تو یہ by default call ہو رہے دیکھرے ہیں آپ لوگ welcome by default call ہو رہے اس میں welcome php پہ آئیں this load view اور index ہمارے پاس یہ آگیا تو یہ تھا ہمارا آج کے lecture ملتے ہیں next lecture میں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے یا کسی بھی قسم کوئی question ہو آپ لوگ کا تو comment section میں لازمی بتائیے گا اور channel کو like share and subscribe لازمی کیجئے اور bell icon کو بھی دبائی گا تو see you in the next video